موسیقی 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 اس کی جو پتیاں ہیں جو کلر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو بھر کے آرہا یہ فیڈ ہو جاتے ہیں اور کافی بار تو اس کے ایچز وغیرہ بھی برن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو خوبصورتی ہے اس پودھے کی وہ نظر نہیں آتی ہے اسی لیے شیڈ میں رکھ کے گروہ کرنے والا پلانٹ ہے بالکینی کے لیے سب سے اچھا پلانٹ ہے جہاں پر دھوپ نہیں آتی ہے لیکن برائٹ لائٹ آتی ہے ویسی جگہ میں اس پلانٹ کو آپ رکھ کے گروہ کر سکتے ہیں اس پلانٹ کو گروہ کرنا بہت ہی آسان ہے اس پلانٹ کو گروہ کرنے کے لیے ہمیں لینا ہے اس پلانٹ کو مویسٹ مٹی پسند ہے لیکن ایسی مٹی بلکل پسند نہیں ہے جس میں پانی ٹھے کیونکہ مٹی میں اس پلانٹ کے ٹیوبز ہوتے ہیں جو کی اوور وارٹرنگ کی وجہ سے یا پھر مٹی زیادہ دیر تک گلی رہنی کی وجہ سے جو ٹیوب مٹی کے اندر رہتا ہے جن کے تھو یہ پلانٹ گروہ ہوتا ہے وہ ٹیوب خراب ہو جاتے ہیں وہ ٹیورز خراب ہو جاتے ہیں اور یہ پلانٹ مر جاتا ہے اسی لیے اس پلانٹ کے جو ٹیورز ہیں جو مٹی کے اندر رہتا ہے وہ ٹیورز کو ہمیں سیف کر کے رکھنا ہے اور اسے بچاتے ہوئے ہمیں اس کی مٹی تیار کرنی ہے اسی لیے ویل ٹرین سوائل بہت ہی جروری ہوتا ہے اس پلانٹ کو لگانے کے لیے مٹی پسند کرتا ہے اور بہت اچھی طریقے سے چلتا ہے جب اس کی مٹی ہلکی ہلکی مولسر ایک دم سے ڈرائی نہ ہو ڈرائی ہوتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے یہ ایک دم سٹیبل کھڑا ہے یہ سٹیبل کھڑا نہیں ہوتا ہے اور لیگی سا ہو کے نیچے کی طرف جھگ جاتا ہے اور بار بار اسی کنڈیشن میں جانے سے یہ پلانٹ بہت اچھی طریقے سے گروہ نہیں کرتا ہے اور دیرے دیرے خراب بھی ہو جاتا ہے اور کافی بار تو مر بھی جاتا ہے اسی لیے مٹی کو ہمیسا مولس رکھنا ہے اور جیسے ہی مٹی آپ جب بھی مٹی بنائیں ایک حصہ مٹی ایک حصہ سینڈ ایک حصہ کمپوسٹ اور ایک حصہ کوکوپیٹ جرور ایڈ کریے کوکوپیٹ سے مٹی میں موشل لیول بنا رہے گا اور اس پلانٹ کے گروہ کافی اچھی ہوگی کیونکہ یہ پلانٹ ہے موشل لونگ پلانٹ اس پلانٹ کو فرنس ٹائم ٹو ٹائم آپ سپری کر سکتے ہیں جس سے یہ پلانٹ تھندک محسوس کرے اور اس پلانٹ کے گروہ اچھی ہو شیٹ لونگ پلانٹ ہے جو جیسے کہ میں نے کہا کہ اسے دھوپ میں نہیں رکھنا ہے آپ برائٹ لائٹ میں رکھ سکتے ہیں سیمی لائٹ میں رکھ سکتے ہیں لیکن تیز دھوپ میں نہیں رکھنے کا ہے یہ پلانٹ مسلiseز بلانٹ کو فٹیلائز Graduate کے موجود نہیں हوتی ایک بار اگر آپ اس کو � рубiende کریں گے اور اس کے بعد اس پلانٹ کو لگا لیں گے یعنی اس کی مٹی تھی تیار کرتے وقت جب اس میں اچھی طریقے سے فٹیلائزر دے دیں گے اور اس کی Kill لگا لیں گے تو پھر اس کی بار اس میں B 볼ازamm کی بلکل بھی جورت نہیں ہوتی ہے ہاں پتیوں کی جو چمک ہے جو خوبصورتی ہے اسے maintain ڈکھنے کے لیے اس میں ہمیں liquid fertilizer continue دینا ہوتا ہے جو کہ آپ کسی بھی فٹیلائزر کو لیکویڈ فارم میں کر کے آپ اس میں دے سکتے ہیں میں اس میں سرسو کھلی اور نیم کھلی کا لیکویڈ فٹیلائزر بناتی ہوں وہی دیتی ہوں اور میرے سارے ہی پودے کو دیتی ہوں جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں آپ سے اس پلانٹ میں کسی بھی طرح کا پسٹ کا اٹیک نہیں ہوتا ہے اگر یہ پلانٹ کسی کارن سے خراب ہوتا ہے تو وہ ہے سیف اور سیف اوبر وارٹرنگ یا فی مٹی کو ہم ہمیں سا گیلی رکھیں گے ہمیں سا شاغی رکھیں گے تو اس کی وجہ سے روٹ روٹ کی وجہ سے یہ پلانٹ مر جاتا ہے اسی لئے اوبر وارٹرنگ سے اس پلانٹ کو بچانا ہے مٹی کو سیف ہمیں مویسٹ رکھنا ہے گیلا نہیں کرنا ہے تو فرنس اتنی سی ہی اس پلانٹ کی کیر ہے اتنی سی کیر کر کے ہم اس پلانٹ کو بہت ہی اچھی طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں اور اس میں جتنے بھی کلر آتے ہیں جتنی بھی ویرائٹی آتی ہے سب ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت لک دیتا ہے اگر کہیں پہ بھی گارڈن میں خوبصورت کلر ایڈ کرنا ہو جیسے کہ ہم کولیز کو ایڈ کرتے ہیں جو کہ کافی کلر فول ہوتا ہے کافی خوبصورت لگتا ہے اسی طرح سے فرنس یہ بھی ہے جو کہ کافی خوبصورت اور کلر فول ہمارے گارڈن کو بنا دیتا ہے بہت زیادہ کیر نہیں مانگتا ہے یہ پلانٹ تھوڑی سی کیر مانگتا ہے اور اسی تھوڑی سی کیر کی وجہ سے اس کی جو گروت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اتنی بڑی بڑی لیوز جو آپ دیکھنا ہے یہ بس تھوڑی سی کیر سے ہی ہے لازٹ یہ جب میں نے یہ پلانٹ پچیس کیا تھا تب بھی میرے اس پلانٹ میں اتنی اچھی گروت نہیں ہوئی تھی جو کہ میں نے اس بار اس پلانٹ میں اتنی اچھی گروت دیکھی ہے اس کا ریزن کیا ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب میں نے پچیس کیا تھا تو پلانٹ کی سائز جو پتوں کی سائز تھی وہ یہی تھی اتنے ہی بڑے پتوں کے سائز تھے اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پتوں کے سائز کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں اس کا reason ہے اس کے تیوبرز تیوبرز جتنے بڑے سائز کے ہوتے ہیں پلانٹ کی گروہت اتنی اچھی ہوتی ہے اس کے پتیاں اتنی بڑی بڑی آتی ہیں اور فرنس سب سے اچھی بات جو ہے وہ ہے اس پلانٹ کے فلاورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے اس پلانٹ میں فلاورز کھلا ہے اس پلانٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس یہ فلاورز میرے اس میں کھلا ہے کیلیڈیم کے پلانٹ میں فلاورز ریئر ہی دکھنے کو ملتا ہے یہ فلاورز تب ہی کھلتے ہیں فرنس جب اس کے جو ٹیوورز ہیں وہ کافی بڑے بڑے سائز میں ہو جائے اور کافی ہیلڈی ٹیوورز ہونے کے بعد ہی اس میں فلاورنگ ہوتی ہے جو کی میرا یہ پلانٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لازٹ یئر گروہ کیا تھا اور اسی پورٹ پر گروہ کیا تھا اور میں نے کوئی ٹیوبرز کو نکالا نہیں تھا ایز ایٹیز میں نے اسے چھوڑ دیا تھا پھر جب اس میں دوبارہ پلانٹ نکلا تو آئی تینگ اس بیچ میں اس میں ٹیوبرز کافی بڑے بڑے ہو گئے ہوں گے جس کی وجہ سے اس کی پتیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے بڑے ہیں اور کافی ہلدی بھی ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں فرس ٹائم فلاورز دیکھیں لازٹ یئر میں اس میں کوئی فلاورز نہیں ہوا تھا اور اس بار اس میں بہت ہی خوبصورت ایک فلاورز نکل کے آیا ہے تو اس کا یہی ریزن ہے جب تک اندر مٹی میں ٹیوبرز بہت جاتے بڑے بڑے سائز کے نہیں ہو جاتے ہیں اور کافی ہلدی نہیں رہتے ہیں تب تک اس میں فلاورنگ نہیں ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلاریم کے پلانٹ میں فلاورنگ ریئر ہی دیکھنے کو ملتا ہے اس کی پتیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ فلاور کی جورت نہیں ہوتی ہے لیکن جب پتیوں کے ساتھ فلاور بھی کھلے اور وہ بھی اتنی خوبصورت سے فلاور اس میں کھلتے ہیں تو پتی اور پھول دونوں کا جو کمبینیشن ہے اس پلانٹ کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے تو فرنس یہ نارمل سا کیئر اگر اتنا سا کیئر اگر ہم کر پائیں اس پلانٹ کے لیے تو اس پلانٹ کی گروت بھی ہم کافی اچھی کر سکیں گے کافی اچھے سے اس پلانٹ کو اپنے گارڈن میں ڈیکوریٹ بھی کر سکیں گے اور اپنے گارڈن کی خوبصورتی بھی بڑھا سکیں گے اور می بھی کبھی کبھار ہم اس طرح سے اپنے پلانٹ میں فلاور بھی پا سکیں گے تو یہ تھی چھوٹی سی جانکاری فرنس امید کرتی ہوں یہ کلیریم کا پلانٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اس کے فلاور آپ کے اچھے لگے ہوں گے اور اگر اچھے لگے تو پلیس فرنس اسے لائک اور شیئر جرور کریں اور اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیے فرنس تو پلیس پلیس اسے سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ میں بیل بٹن بھی دمائیں جسے کی آگے میں جو بھی ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں تو فرنس ملتے ہیں اب آگلے کسی ویڈیو میں نہیں کسی جانکاری کے ساتھ اوکے دن بائی